محترم ناظرین السلام علیکم جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرہ لگایا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا سات محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانساروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا نہر سے پانی نہیں لینے دیا یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تین دن گزرنے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے جب تین دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا حضرت حسین نے ایک رات کی دشمنوں سے محلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی دس محرم ساٹھ ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین نے ایک تقریر کی اے لوگو جلدی نہ کرو پہلے میری بات سن لو مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو اگر تم میرا عذر قبول کر لوگے اور مجھ سے انصاف کروگے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے لوگو تم میرے حسب و نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آرزو پر لبیک کہیں اور اس کے رسول پر ایمان لائے کیا سید شہدہ حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے کیا جعفر تیار میرے چچا نہ تھے کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے کوئی لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے تم ان سے دریافت کر سکتے ہو تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ